بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی معلومات نہیں البتہ اس میں سبز رنگ کا دون بڑا پانی دکھائی دے رہا ہے جس میں ہاتھ نگاہ بہت کم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرے کے سامنے ایک ڈائیور مجود ہے چین سیکنڈ کی اس ویڈیو میں اچانک ڈائیور کی پیچھے سے ایک شارک اپنا موں کھولے نمدار ہوتی ہے خوش قسمتی سے ڈائیور کو بھی کسی کی موجودگی کے احساس ہوتا ہے اور این اسی وقت وہ اپنا سر نیچے جکا لیتے ہیں جس کے بہت شارک اس کے سر کے این اوپر سے ذرا سے فاصل سے گزر جاتی ہے دوستو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسان کتنا خوش قسمت ہے جو کہ موت کے موں سے بال بال بچا اسی طرح دوستو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے جس میں ایک خوفناک اصدے کو بجلی کی تار سے لپکتہ دکھایا گیا یہ ویڈیو سنگاپور کے علاقے جن لیکر کی ہے یہاں لائٹنگ کے لیے لگائی گی تار سے ایک بہت بڑا سدہ لپڑ گیا تھا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس دے کو دیکھنے کے لیے کٹھے ہو گئے اس دے کو کسی آدھ اسے سے بچانے کے لیے ایک سرس وائل لائف رسکیو کے علکاروں نے کافی دیر تھا کوششیں کی اور اسے نیچے اتارنے کے لیے آپریشن شروع کیا تاں بڑی کوششوں کے بعد بھی جب اسدہ نیچے نہیں اترا تو رسکیو ٹیم نے تار نیچے خینج کر سام کو چھڑانے کا فیصلہ کیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رسکیو الکاروں نے روشنی کے لیے گلی میں لگائی گئی تار کو پہلے نیچے خینجا اور پھر رسکیو اسے علاقہ کرنے میں کمیابی حاصل کی رسکیو الکاروں نے پائتن سام کو آزاد کرنے کے بعد اسے قریبے جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا اور یوں اس سام کی جان باجے گئی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں